بسم اللہ الرحمن الرحیم جان بھی اٹکی ہوئی ہے وہ ہے میرے بیٹے حمزہ از سنگل مدر پہلے چھ سال میں نے حمزہ کو ریز کیا اس کے بعد میری فیصل سے شادی ہو گئی یہ پوری جرنی میں میرا بیسٹ فرینڈ میرا ساتھی میرا بڈی میری جان میرا حمزہ ہی رہا ہے تو آج میں آپ کی ملاقات حمزہ سے کراتی ہوں اور اس سے جانتے ہیں کہ یہ جو آج کل گھر میں بند ہوا ہوا ہے ایسے ٹینیجر کیونکہ ماشاءاللہ چودہ سال کے ہو گیا حمزہ کیسے گزر رہی ہے جی اسلام علیکم سید حمزہ احمد نکھوی جی اسلام علیکم ماما ہوئے 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 ایک تو سارے کیمرے پہ بدلداتے ہیں ہسی مجھے اس بات پہ آتی ہے حمزہ ایسے آپ کا پہلا ایکسپیرینس تو نہیں ہے آن سکرین کا نہیں ٹی بی پہ بھی میرے ساتھ آیا چکے ہیں جی اتنے انسان کیوں بنے ہوئے ہوں اس وقت بائدوئے یہ جو انسان کا بنایا ہے یہ ہے نہیں بائے 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 پہلے ہی جو چوچا بان رہا ہے اچھا مجھے ایک بات بتا ہے حمزہ یہ جو لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ہم لوگ میں ایک بات نوٹس کری تھی بلکہ آپ نے ہی مجھے یہ بات کی تھی کہ ماما یہ بڑا آسان ہے کہ آپ لوگ سنوڑے کہا کہ آپ وڈیوز بنا رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں کہ حمک آپ کس چیز سے گزر رہی ہیں تو بابا کس چیز سے گزر رہی ہیں بچے کس چیز پہ گزر رہے ہیں تو ٹینیجرز کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا تو بھائی تم بتا دو ٹینیجرز کس چیز سے گزر رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں مطلب کہ ٹینیجرز یوزیلی ہماری عمر کے ہوتے ہیں وہ زیادہ سوشل ہو رہے ہوتے ہیں بات جو عمر آ رہی ہے چودنا سال کی عمر کے اوپے کچھ سکولز کے اندر پری او ون ہو رہے ہیں یا او ون میں چلے گئے ہیں او لیولز او لیولز ہو رہے ہیں یا پھر کچھ آئی بی سسٹمز ہیں جہاں بھی ایم وائی پی کے اندر ایم وائی پی 3 میٹرک میٹرک بھی ہے تو اس وقت پہ بچوں کی اوپر اس طرح کا ورکلوڈ آتا ہے جنہوں نے آج تک اپنی زندگی میں دیکھانی ہوگا جب یہ ورکلوڈ آتا ہے تو یہ کام کرنے کا ایک تو میں پرسنلی ایک بات پتا رہا ہوں ٹائم مینجمنٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے ایکسرسائیز کیسے کرنا ہے کھانا کس ٹائم کھانا ہے پانی کیسے پینے پینے پانی کیسے پینے تو بچپن میں سیکھ لیا تھا ہمزہ بھی ہے تو پانی پینے نہیں ابھیدہ سیکھا میں نے اللہ کی قسم میں پانی پینے سکھایا ہے جو بول رہا ہے نہیں what i mean ہے ہمزہ دیکھو ایک تو پڑھائی کے element میں بلکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ آن لائن سکولنگ پہ ہم علیدہ ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا اموشنلی بھی جاننا جاتی ہوں کہ وہ تو کہ جس طرح as a woman میں بہت زیادہ اس چیز پہ ارٹین رہی ہوں نہ مجھے پھینڈز کو ملے کا ٹائم مل رہا ہے بہت سی چیزیں ہ رہی ہیں تو you said to me کہ میرے سے بھی پوچھ لیں یار میں بھی کچھ چیزوں سے گوزرہ رہا ہوں تو as واہم کیوں انور کرتے ہیں آپ نے تین کو یہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے ایک بچے کی ایک انگ پرسن کی زندگی میں کیونکہ نہ آپ بچے رہتے ہیں اور نہ ہی آپ بڑے ہوتے ہیں وہ بیچ پہ فسے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ فسے ہوئے ہوتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اموشنلی اس طرح کونسٹنٹلی جو گھر میں بند رہتے ہو آپ تو گھر پہ ٹکتے نہیں تھے پہلے ایک مین ایلیمنٹ جو ہے وہ بولڈم ہوتا ہے جو ایک مین ایلیمنٹ ہوتا ہے بولڈم کی وجہ سے بہت چیزیں کاؤز ہو سکتی ہیں ہی gardens کن پھر کوئی زیادہ کھانا کھانے لگا ہی 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 ہ ہی ہ ہی جو زیادہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے کوئی اپنا آپ کو میرے ایک اپنے ایک سپیرینس سے ایک چیز ہو نہیں چاہیے ایک ٹینے جکے اندر کہ کے ہی 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 توسے ہوگا سم ٹھکسنگ ہنگ ھو clicked ہی ہے آپ کا فوکس کہ ہے جنی ابھی میں کافی چیزوں کے اندر ہوں مجھے سمجھ نہیں ہاتی کہ میں حبیث کو کس طرح کنٹول کروں پر پڑھائی کو کیسے کروں تو اس کے لئے ایک ٹائم ٹیبل بنا تھا اچھا کس نے بنایا تھا ٹائم ٹیبل کس نے بنایا تھا ٹائم ٹیبل ٹائم ٹیبل میں نے بنایا تھا فالو ہمزانے کرنا تھا کیا ہمزانے فالو تھوڑا بہت اچھلی what i meant to ask was میری جان دیکھو ہمارا تو کام ہے as your parents baba اور میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا سکیجول بھی بنا لیں باقی چیزیں بھی کر لیں فالو تھو تو آپ نے کرنا ہوتا ہے لیکن جس چیز پہ میرا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ schedule follow کرنے میں آپ کی دیکھو حسن کو schedule follow کرانا easy ہے وہ تین سال کے اس کو جس طرف ہم لے کے نکل پڑتے ہیں وہ نکل پڑتے ہیں جب آپ کو schedule دیتے ہیں اس پہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ normally کرتے ہیں اس schedule کو کیوں نہیں follow کر پاتے as a teenager i want to understand what goes on in a young person's head دوسرے لوگ بھی یہی جاننا چاہتے ہیں attention ایک certain aspect ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی attention ایک چیز کیوں پہ دینی ہوتی ہے first thing جو نکالنی پڑتی ہے چندگی کے اندر وہ ہوتا ہے پرائیورٹیز کیا ہیں آپ کی زندگی کے اندر آپ کی کیا کرنا ہے پہلے تو میں صبح اٹھتا ہوں نہیں وہ اب schedule پہ آگئے پہلے اپنی پرائیورٹیز بتاو کیا ہیں یعنی کہ سب سے اہم چیزیں جو آپ کی زندگی میں ہیں وہ کیا ہیں word of the wiser امی اببو کو کوشش کرنا ہے کہ کم سے کم چیزیں پتا چلیں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ باتمیزی نہیں کرنی بلکل بھی بڑوں کے سامنے ٹھیک ہے بیسکل چوچے بننے کا ڈراما کرنا ہے چاہت چوچے ہو یا نہ ہو تو آپ نے باتمیزی نہیں کرنی دوسری بات یہ ہے پڑھائی ختم کرو سائٹ پہ ڈالو پہ جو بھی کرنا کرو بس باتمیزی نہیں کرنی ایک تفہین کا کام مکا دو THANK YOU SO MUCH میں کب سے اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پتر پڑھائی کر لے جو کام کی چیزیں کرنے کی دوسری بات نہا لے کیونکہ ہائیجین بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے مجھے یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایکسرسائز وغیرہ باقی چیزیں ایکسرسائز صرف اس لیے نہیں ہے پچاس سوائز کو کہہ چکے ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ جنیٹک میک اپ ہر بندہ بلکل جس طرح حسن بلکل سنگل پسلی ہے حمزہ is a wider is a more choda person فیصل بھی میرا بیلڈ چھوٹا ہے لیکن مجھے بھی ویٹ چڑ جاتا ہے بات یہ کہ وزن کام کرنے کے لیے بس healthy رہنے کے لیے تاکہ آپ اپنے ہارٹ ویٹ کو اپر کریں اپر اکٹیو رہیں اس کی پوائنٹ ویو سے ایکسرسائز کر لو مناد ہو لو اور اپنی پڑھائی کر لو باقی سب چیزیں دیکھیں ایکسرسائز ٹو می ویٹ لوس والی چیز تو اپنے لیے کر رہوں health issues آگے جا کے ہوں گے ایکسرسائز ایک اور چیز ہے کہ children eyes are dissolved in electronics تو جب آپ ایکسرسائز کے اسپیکٹ پر پھر آپ ڈیٹاکس ہو رہے ہیں اپنے الیکٹرونک سے ایک گھنٹے کے لیے لیکن گھنٹے کے لیے پیشے جب لوگ ڈاون سے پہلے سکواش کا بہت چاک تھا سایکل آپ بہت زیادہ کر رہے تھے باہر اب یہ دونوں ایسی چیزیں جو آپ کی limit ہو مطلب آپ نہیں جا سکتے سکواش بھی بند ہے تو آپ گھر کے اندر ہی چکو رہے ہیں ہم نے چھوٹا سا نیچے ہوم جن بنایا ہے تو وہ آپ کو کیسے ایفیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھو نا حمزہ سکول جاتے تھے پھر آپ نکل جاتے تھے آپ گھر پہ پہ سکواش کرتے تھے آپ تو وہ سب کچھ بند ہو گئے ہیں سی جوا آپ کو تو ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان سے کوئی چیز لی جائے اس کو ایک سیر کے اندر کوئی چلنج جائے میرا فون لے لیا اب میں کیا کروں گا سائے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے بندہ اندھا ہوتا ہے کوئی بھی چیز لی جائے میرے سے سکواش لے لیا تھا میں کسی نے نہیں لیا تھا لوگ ڈاون نے لیا تھا ہوتا ہے ہوتا ہے سکواش مجھے مدد کرتے تھے کہ میں ایک چیز کی پر فوکس کر رہا ہوں سکواش کرتے تھے کہ سکواش کرتے تھے کہ ہر روز برگر اور پیٹزاز نومل ڈائیٹ نہیں ہوتی یہ تین ایجرز میں میں بہت ساتھ چیز بائی دو ویوز نوٹس کی ہے حمزہ کی جو جینریشن ہے ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ برگر اور پیٹزاز ایک چیز ہے جو آپ لوگ کی جینریشن ہے ان میں دیلی میں حمزہ کے فرینڈز جن کے ساتھ اچھی دوستی ہے مطلب میری بھی خالہ اور آنٹی تو جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ دیلی دن میں ایک دفعہ برگر اور پیٹزاز کھاتے ہیں تو بہت مجھے مشکل ٹائم لگا آپ کو یہ سمجھانے میں برگر اور پیٹزاز میرے عمر کی تین ایجرز میرے سے بھی بڑے میں سینئر کی بات کروں جب وہ پڑھائی کر رہے ہیں جب پڑھائی کر رہے ہیں تو ہم جس طرح کی سایٹی پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ نے اتنا لیول تک لانا ہے میرے پیرنٹ سے کبھی میرے پیرنٹ سے پیشن نہیں دال دے آپ نے دیسنٹی ساتھ پاس کرنا ہے آپ نے ایک سرٹن لیول تک پڑھائی کرنی ہے یہاں ایجرز ایک مسئلس پڑھ لکھ لو اس کے بعد آپ نے گھر میں کسی تفاعی بھی کرنے کی جاب جب کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے اگر سنگر بننا ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے try کرنا ہے to be the prime minister of the country مطلب آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے مجھے کسی بھی کام سے issue نہیں ہے as long as وہ جائز ہو اور اس میں کوئی illegal چیز involved نہ ہو یہ سامنے بیٹھا میں نے ہمیشہ اس کو کہا ہے do whatever you want to do لیکن دو شرطیں ہیں ایک پڑھائی complete کرنی ہے اپنی یعنی کہ at least اپنا masters کر لو دوسری کہ جو بھی کام کرنے بہترین کرنے اگر صفائی کا بھی کام کرنا ہے تو پھر لوگ یہ کھوم کے کہیں کہ یار حمزہ سے بہتر صفائی والا ہے زنیا میں کوئی نہیں ہے اور ہر کام میں اپنی ایک رسپیکٹ اور اپنا وہ ہے pride کا element ہونا چاہیے میں نے خود صفائیاں کی ہوئی ہیں Canada میں آپ کو پتا ہے college میں پہنچے لگائے مجھے کوئی problem نہیں ہے and I'm very happy about that because it's made me who I am but my point is پڑھائی complete کر لو تاکہ آپ equip پہ جاؤ اس کے بعد جو کرنا آپ کرو مجھے کوئی issue نہیں ہے again جائز اور ڈیسنسی کے دائرے میں رہتے ہوئے right حمزہ so what's your message to teenagers کہ وہ کیا کریں اپنے آپ کو occupied رکھنے کے لیے اس ٹائم میں پہلے تو میں ایک بک ریکمینڈیشن دوں گا seven habits of highly effective teenagers جو میں نے پڑھی ہے تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر بعد سے مراد میں نے جب دی تھی پہلے میں نے پڑھی پھر میں نے حمزہ کو hand on over کی تو حمزہ کو پسند آئی تھوڑی سی پڑھی چھوڑ دی پھر you dread it again but میں نے کیا کیا میں نے کہا پڑھو اور پھر مجھے آکے سمجھاؤ کہ یہ ساتھ habits کیا ہیں تو پھر سمجھائی کہ اس نے پڑھی لیے وہ بک لمبی ہے آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے مجھے پتہ ہے موسی نہیں پڑھیں گے تو سمپل سی بات ہے پرائیورٹیز اپنی ختم کر لو ایک تفاہ کام صبح صبح کر لو ختم کر لو یارہ بیتے تک اپنے گولز اچیو کر لو اور اپنی پرائیورٹیز سیٹ کر لو ایک تو ایک تو ہوتے پرائیورٹی ایک تو آپ کی پڑھائی ہوگی ایک آپ کی اپنی ویل بینگ ہوگی دوسری بات ہوگی کہ آپ نے گھر کے اندر بھی آپ کی صحت رہ رہی بھی You can't be anti-social inside your room the whole day You need to go out You need to meet your family Salam ایک تو اگر اتنا نہیں ہوتا آپ شباب صبح سبح جا کے امی ابو کے سلام کر لو اس کے بعد اور پڑھائی کرو بس پڑھائی کرو میں کہنے سب سے زیادہ ڈانٹ ہی پڑھائی کی وجہ سے پڑھائی کرو ویسے تو حمزہ نے سب کچھ ہی کہہ دیا لیکن ایک چیز کہنی بہت ضروری ہے بچوں کے ساتھ کمیونکیشن کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے مجھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ایک ماہر نفسیات نے کہی جس کا مجھے پہلے احساس نہیں تھا اور اس کے بعد میری سوچ کافی بدلی انہوں نے مجھے یہ کہا ڈاکٹر عابد ان کا نام ہے ڈاکٹر عابی بلال نے کہا کہ جگن دیکھو جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جب آپ کی گود میں ہوتا ہے یا ٹاڈلر ہوتا ہے تو اسے پیار کرنا اسے چومنا اسے اپنی گودیوں میں لینا ہماری ضرورت ہوتی ہے لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے جب وہ ٹینز میں آ جاتا ہے بارہ تیرہ سال کی عمر کے بعد بارہ سال سے لے کہ اٹھارہ انیس سال تک بچے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اسے پیار کریں ہم اسے لاد کریں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اکثر ماں باپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے بچے کے ہمارا بچہ بگڑ گیا ٹینز میں آ کے بچہ نہیں بگڑ جاتا ماں باپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں ایرٹیٹ ہو جاتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں پسٹ آف ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا بچے ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بچوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور مہر دن ایٹھنگ ایلس ان کی بات سنیں ان کی باتوں میں ہی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بھی ایک بہتر انسان بنائیں گی اور آپ کے رشتے کو بھی مضبوط کریں گی خدا حافظ